ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود رہے ایک اے مشرا ان کا کہنا ہے کہ یہ سبزباگ دیکھ رہے ہیں یہ سپنے دیکھ رہے ہیں اور ان کا جنادھار وہاں پر ختم ہو چکا ہے کوئی پولٹیکل پارٹی وہاں پر بچی نہیں ہے دکانیں ان نتاؤں کی بند ہو چکی ہیں اس مددے کے علاوہ ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے اپنی اپستید درج کرانے کیلئے یہ کہیں نہ کہیں گائے بگاہے ایسے مددوں کو اٹھاتے رہتے ہیں ایک اے مشرا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پولٹیکل ایکسپرٹ ایک اے مشرا ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پوچھوں گا لیکن ایک اے مشرا پولٹیکل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اے کیا کہا جائے پاکستان کے ودیش منتری سرحانہ کر دیتے ہیں مدد کا بھروسہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں آپ اپنی آواز کو بلند رکھئے اور ہماری پوری نظر بنی ہوئی ہے گپکار کے ڈیکلیریشن پر اور آپ کو جیسی مدد چاہیے ہوگی ویسی مدد ملے گی کس طرح سے دیکھا جائے اس کو اگر راستی بھاؤنا کی بات کیا جائے تو ابھی تک یہ لوگ پاکستان کی مدد لیتے رہے ہیں کہیں کہیں ان کو یہ لگا کہ اب پاکستان سے ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا تو انہوں نے اپنے آپ کو اپگریٹ کیا اور چائنہ کی شرن میں چلے گئے ہونے والا وہاں سے بھی کچھ نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں راجنیت کی تھوڑا مایکرو ڈائنامکس کو سمجھئے گپکار گینگ نے جو بھی بولا ہے آرٹکل 370 آپ ایک ایک ایکزامپل لیجئے UP میں مایا وطی اگر کوئی مددہ بنائیں گی تو وہ دلتوں کا بنائیں گی سپا بنائیں گی ہر ریزنل پارٹی کے اپنے مددے ہیں 370 ہمیشہ کچھ لوگوں کا مین مددہ رہا ہے یہ جتنے گپکار گینگ میں ممبر ہیں کاشمیر کے جتنی بھی پارٹیاں ہیں 370 ہی ان کی راجنیت کا ہمیشہ جو ہے لائف لائن رہا ہے تو یہ ویل نون فیکٹ ہے BJP بھی اس چیز کو جانتی تھی اور ابھی نہیں آپ یہ دیکھئے جب اٹل بیہاری باش پہ ہی تھے تو انہوں نے بولا تھا جمہوریت انسانیت جمہوریت اور کاشمیریت اور اسی کے تحت انہوں نے جا کر کے وہاں پہ پاکستان سے بات کی ایک اچھی پہل کی تھی کہ شانتی سے چیزیں سالب ہو جائیں حالانکہ وہ ہوا نہیں شانتی کی بھاسا ان لوگوں کو آتی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ پولٹکس وہ بھی کر رہے ہیں براڈر کانٹیکس پہ دیکھیں گے نیشنل لیبل پہ یہ ایکسپٹیڈ نہیں ہے ڈیموکریسی میں ایک سو بیس کرون لوگوں میں سے دو کرون لوگوں کی بھاؤناوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے یا دس بیس لاکھ لوگوں کی بھاؤناوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے لارجر کانٹیکس میں جو پبلک بولے گی وہ مانا جائے گا تیسری سب سے ایمپورٹڈ چیز دیکھیں ان پارٹیوں کی بیوکوفی دیکھئے ہے کیا آپ اگر یہ بولتے کہ ہم کشمیر کی جنتہ کے بھروسے جو چناؤں کی پرکریہ ہے اس کے بھروسے ہم سرکار بنائیں گے اور تین سو ستر کو یا جو ہمارا من ہے یا جو جنتہ چاہتی ہے ہم وہ implement کریں گے واپس لائیں گے اس کے جگہ یہ بولتے کیا ہے بولتے یہ ہیں کسی بندوق اٹھا لو آپ کوئی چارہ نہیں ہے ہم چائنا کے پاس چلے جائیں گے ہم یہاں چلے جائیں گے تو یہ اب بی جے پی کوئی ایسی بچوں والی بارٹی تو ہے نہیں کہ پہلے کی طرح آپ کچھ بھی بول کے نکل گئے بی جے پی کی یہ خوبصورتی ہے اور یہ مہارت حاصل ہے بی جے پی کو آپ نے کوئی چیز بولی اس کو اتنا بڑا وہ politicize کر دیں گے کہ آپ کا base ہی وہ ختم کر دیں گے جس کا خامی آج یہ بھگت رہے میں مانتا ہوں ایلائنس کون نہیں بناتا ہے بھائی یہی بی جے پی نے تو پی ڈی پی کے ساتھ ایلائنس بنای تب دونوں ایک دوسرے تاریفوں کے پل بانگ رہے تھے آج یہ چیزیں جو ہے بی جے پی کے لیے کچھ الگ ہو گئی ہیں کچھ نگیٹیو ہو گیا ہے تو پولیٹکل مائلیز راستر ہیت میں چونکہ یہ لے رہے ہیں اور اچھی چیزیں کیوں نہیں لینا چاہیے وہ بھی پولیٹکل تین سو سکتر جو ایبولیش ہو گئی وہ اسی کے سنٹیمنٹ کا پولیٹکل مائلیز ہو لے رہے ہیں تو دونوں پارٹیوں کو دیکھنا ہے الیکشن ہونے والا ہے کس کے اندر کتنا دم ہے اور دیش کی ایک سو بیس کروڑ جنتا کیا چاہتی ہے یہ جیادہ جلوری ہے ریدر دین ایک سٹیٹ کے کچھ نیتا ہو پندیتا سکتی ایک ایسی بیانوں سے پڑوسی ملک آس کر پاکستان اور چائنا کا کیا ریاکشن ہوتا ہے اس طریقے کہ اگر بیان اندر سے سامنے آ رہے ہیں کہ ویدیشوں کی مدد چاہیے دوسرے پڑوسی ملکوں کی مدد چاہیے جو کی دشمن ہیں آکھ تریرتے ہیں بہت خطرنات چیز ہے یہ میں آپ کو بتاؤں اپنی راستری ایکتہ کے لیے آپ کا ایک چھوٹا سا بیان ان کے منوبن کو بہت بڑھا دیتا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے چائنا کے لیے بات کی چائنا نے دو قدم اور آگے بڑھ کے انٹرنیشنل ایسو اس کو بنا دیا ان گپکار گینگ کو یا ان وہاں کے نیتاؤں کو یہ سمجھنا چاہیے آپ کے اندر دم نہیں ہے کیا آپ یہ بولیے کہ ہم بھارت میں چونی ہوئی سرکار کے تھو ہم اسٹرگل کریں گے اور ہم یہ یہ چیز کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا ایجنڈا ہے فریڈم تو آپ کو بھی ہے نا آپ کو ہی بھی مددہ اٹھائیے جنتہ اس کا فیصلہ کرے گی وہ مددہ ایمپلیمنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا اور اس طریقے کی سرکار چنے گی اپنے انٹرنل ماملے میں بار بار کبھی اس کو دخل دیلا کہ آپ بیل مجھے مار آپ دیکھ رہے ہو وہاں پہ ویگر مسلمانوں کی حالت آپ دیکھ رہے ہو اگر آپ اب بھی نہیں سمجھ رہے ہو آپ کو چائنا آپ زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو بھارت میں تو یہ کتہ ہی ہونے والا نہیں ہے آپ چائنا چلے جاؤ ٹرکی چلے جاؤ اور جہاں دو چار چار دیس بچے ہو گلف کے بہت سارے کنٹری نے تو منائی کر دیا سعودی عربیہ وغیرہ انہوں نے منائی کر دیا اس لئے وہاں جانے کی اب ہمت پڑھتی نہیں ہے ان کو کہ وہاں جائیں گے تو جوتے پڑھیں گے بچا کچھ آیا ایک چائنا بچا تھا وہ جا رہے ہیں وہاں پہ بھی دیکھیں گے کشی کشمیری پنڈت یا سکھ کو شامل کیا وہ بھی کستافید پنڈت آج جو بہرہ ان کو بھی کلانا چاہیے آج بھی اسی الائنس میں پھر یہ دکھا رہے ہیں